جی بلکل گزشتہ روز ویہاری کے نواہی علاقے چوتالیس ڈیو بی میں پنچیت میں بھتی جی کو قتل کرنے والا چچا رہیس بھتی کو پولیس نے راولپنڈی سے گرفتار کر لیا جی بلکل آئی جی پنجاب کے نوٹس پر ویہاری پولیس نے چوبیس گھنٹوں میں اسما بی بی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ملزمان جن میں چچا رہیس اور والد رفیق نے مل کر قتل کا منصوبہ بنایا تھا اسما بی بی دو روز قبل اپنے چچا رہیس کے بیٹے کے ساتھ مبینہ طور پر گھر سے باگ گئی تھی والد اور چچا دونوں کو ملتان سے واپس لے کر آئے تھے مگر چچا نے اسما کو پنچیت میں گولی مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گیا میڈیا پر خبر نشر ہوئی تو آئی جی پنجاب کے نوٹس پر ویہاری پولیس نے چوبیس گھنٹوں میں ملزمان کو راول پنڈی سے گرفتار کر لیا ذراعہ کے مطابق باپ اور چچا نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا جس پر مدعی والد نے کچھ دنوں بعد ماف کر دینا تھا مگر پولیس نے جدید ٹکنالوجی سے ملزمان کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب نے ادایت کیا کہ مقدمے کی تفتیش اپنی نگرانی میں کریں اور ملزمان کو قرار واقعہ سزا دی جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قزشتہ روز تھانہ ٹھینگی کی حدود میں غیرت کی نام پہ قتل ہونے والی سولہ سالہ آسما بی بی کی کیس میں ڈی پیو ساب کی سربراہی میں تھانہ ٹھینگی کی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا اور راول پنڈی سے ملکزی بنزم کو گرفتار کر لیا ہے اور انکشافات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے والد اور اس کے دیگر بھائی ہیں وہ بھی اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھے اور مزید تفتیش اس کی جاری ہے اس کا نوٹس آئیری صاحب نے بھی لیا تھا اور زلے کی پولیس نے اس میں مہت اچھا کردار اور ٹائملی ویڈن ٹوئنٹی فور آورز اس کو ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنایا ہے اور انشاءاللہ اس کو کنوکشن تک لے کے جا جائے گا موسیقی 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 موسیقی